بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمارے پاس ہے بیٹا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ڈیز کے حوالے سے ہی ہے دو سے تین ڈیز جو ہے نا ایک مہینے میں ہوتی ہیں ایسے جو آپ نے کم از کم یاد کرنے ہوتی ہیں یہ ایمپارٹنٹ ڈی ہے انٹرنیشنل ڈیز میں ورلڈ کینسر ڈی اکثر پیپر میں پوچھا ہوتا ہے کہ کب منایا جاتا ہے یہ چار فروری کو منایا جاتا ہے ہر سال انٹرنیشنل ڈی ہے کینسر کی ریڈکیشن کے لیے ختم کرنے کے لیے ہر سال چار فروری کو منایا جاتا ہے اس دفعہ جو منایا گیا دوہزار چوبیس میں اس کا جو موٹو تھا جو اس کا تھیم تھا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کلوز ڈا کیئر گیپ کلوز ڈا کیئر گیپ یہ اس کا تھیم تھا اس کے بعد کچھ ڈیز اور ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ورلڈ ریڈیو ڈے صرف آپ نے بس اس کا نام یاد رکھنا ہے کہ ورلڈ ریڈیو ڈے کون سی ڈیٹ کو جو سلیبریٹ کیا جاتا ہے تیرا فروری ہے بیٹا تیرا فروری یہ بھی پی پی ایسی کے اگزائم میں پوچھا گیا ہے کینسر ڈے والا بھی اور یہ بھی اسی طرح سے چودہ فروری کو آپ کو بتایا کہ ویلن ٹائم ڈے منایا گیا ہے چودہ فروری کو یہ تو آپ کو بتا ہی ہوگا آپ لوگ سارے مناتے ہیں ویلن ٹائم ڈے بیسکلی تھوڑا سا میں آپ کو بریف کرتا ہوں اس کے حوالے سے کیوں منایا جاتا ہے یہ یہ بیٹا دو سو ٹو سکس نائن ایڈی کی بات ہے یہ تو اس میں کلاودس ایک شخص تھے آپ یہ کہلیں کہ رومن جو امپائر تھا اس کے بادشاہ تھے تو ان کی بیٹی کے ساتھ سینٹ ویلن ٹائم کو محبت ہو گئی پیار ہو گیا تھا وہ اسے پھر اٹھا یہ کرسچن تھا بیسکلی جب کہ جو بادشاہ سلامت تھے یا جو باقی لوگ تھے وہ کسی اور مذہب کے پیروکار تھے تو اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اس سے جو اینجی کنفیس کرانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ نہیں مانا اسے الٹی میٹلی سزا دی گئی اسے مار مار کے مار مار کے قتل کر دیا گیا مطلب سزا کے طور پر اسے مار دیا گیا اور اس نے جو آخری خط لکھا اپنی محبوبہ کو اس میں دکھا تھا کہ آپ کا سینٹ ویلنٹائن اس بندے کا نام تھا ویلنٹائن تو اس وجہ سے پھر ہر سال چودہ فروری کو خاصی دی گئی تھی چودہ فروری کو اسے کورا گیا تھا قتل کیا گیا تھا تو ہر سال اسی لئے پھر اب جو نوجوان ہیں پھر یہ باد میں جورپ میں ایک وہ بن گیا ایونٹ بن گیا اب تو پاکستان میں بھی یہ میڈیا نے جو اینجی آپ کس کا کام اٹھایا ہوا ہے تو یہ سینٹ ویلنٹائن کے نام پہ ہے تو ویلنٹائن ڈے یاد رکھیے گا تو ادھا فروری کو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیٹھا ایک آخری ڈے ہی ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے اس کے بارے میں بھی اکثر پوچھ لیتا ہے کہ یہ کب منایا جاتا ہے تو یہ اکیس فروری کو منایا جاتا ہے ارسال اکیس فروری کو انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے ہی منایا جاتا ہے اب ڈے کے علاوہ جو کرنٹ افیر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس کرنٹ افیر یہ ہے کہ اس میں پیرو ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ میں یہ میپ میں آپ کو نظار آ رہے ہیں سارا ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے اس میں یہ جو آپ کو پی کی شکل کا ایک ملک نظار آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں زور میپ میں غور سے دیکھیں تو آپ کا ایسے لگتا ہے جس نے میک میں پی لکھا ہوا ہے تو پی کی شکل کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے پیرو ساؤتھ امریکہ ہمیں پیسی فیکوشن والی کا سکت ہوئی ہے تو یہاں پہ بیٹا ڈینکی جو ہے نا جی پھیلا ہے 31000 cases report ہوئے ہیں اس کے بعد جو سوال بنے گا آپ سے کیا بنے گا سوال یہ بن سکتا ہے کہ کون سا ملک ہے جس نے جو ہے نا امرجنسی ہیلتھ امرجنسی ڈیکلیئر کی ہے اپنے ملک میں 90 دنوں کے لئے تو پیرو وہ کنٹری ہے جس نے ڈینگی کی وجہ سے پیرو نے کس وجہ سے ہیلتھ یا کونسے ڈیزیز کی وجہ سے ہیلتھ جو اینا امرجنسی جو اینا لانچ کی ہے لگائی ہے تو وہ یاد رکھئے گا ڈینگی کی وجہ سے پیرو وہ ملک ہے جس نے 90 دن کی امرجنسی لگائی ہے ہیلتھ امرجنسی اپنے ملک میں یاد رکھئے گا پیرو کو تھوڑا سا اور زکر کر لیتے ہیں تو یہ ساؤتھ امریکہ ڈینگی Kṛṣṇa ڈینگی اس کا جو اس ڈیسٹر میں ڈیسٹر میں ڈیسٹر میں ڈیسٹر میں لما میرے خیال سے اس طرح یہ کچھ ہے وہ جو انہیں ڈریکشن کو بتانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو لیما ڈسٹر کی یاد رکھیں گے یاد ہی رکھنا ہے نا بیٹھا اس کے راوہ یاد ہے کہ پیرو اور بولیویا کے بارڈر پہ یہی پہ ہمارے پاس ایک لیک ہے پیرو اور بولیویا کے بارڈر پہ جس کے بارے میں سوال پوچھتے آپ پیبر میں ٹٹی کا لیک لیک ٹٹی کا یا ٹٹی کا کا پڑھ لیں سی آپ ٹٹی کا بولیویا اور پیرو کے بارڈر بھی ہے یہ لیک ٹٹی کا اس کی آئیٹ بھی پوچھتا ہے اٹیس دس میٹر اس کی آئیٹ ہے کسی آئیٹ ہے اس کی اٹیس دس میٹر اس کی آئیٹ ہے تو یہ پانچ سات سوال یہاں سے بن سکتے ہی ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایمازون ریور کو جو کہ لارجسٹ ریور ہے دنیا کا وہ بھی یہی سے نکلتا ہے ایک بارڈر پیرو کے بارڈر سے اس طرح سے بہت ساری شاکھیں اکٹھی ہوتی ہیں اور پھر ایک بڑا دریاء بنتا ہے اور یہ گرتا ہے اٹلانٹی کوشن میں ایمازون ریور بھی یہی سے نکلتا ہے کیونکہ یہاں پہ ماؤنٹین رینج ہے اگر دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین رینج جسے ہم کہتے ہیں انڈیز ماؤنٹین میں جس طرح یہی سے یہ سارے دریاء نکلتا ہے ایمازون ریور ہے اس کے بعد برازیل سے بہتا ہوا اٹلانٹی کوشن میں گرتا ہے تو اتنا تافی ہے میرے خیال سے پیرو کے حوالے سے آگے چلتے ہیں میرا نیکسٹ ہمارے پاس پیسٹن ہے جی گریس کے حوالے سے اسے گریک پڑھنے گریس پڑھنے تو دل کرتا ہے اسے آپ پڑھنے پڑھنے کا کیا ہے تو اس میں بیٹا کیا ہوا ہے کہ یہ تلہ آرثوڈکس کنٹری بنا ہے جس نے سیم سیکس کو سیم سیکس میریج جو اسے لاؤ کیا ہے قانونی طور پر سیم سیکس جو میریج ہے اسے لاؤ کیا ہے گریس نے آرثوڈکس دیکھیں جو کرسٹنز ہیں ان کے تین بڑے فرقے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں رومان کیتھولک چرک جو کیتھولک ان کا فرقہ وہ سب سے بلا فرقہ ہے جو پاپ کی جہاں پہ مطلب ہے کیا جانہ داری کہہ لیں آپ ان کے پھر جو ہے جو آپ دیکھیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی بعد میں تو آرثوڈاکس کہنا ہے جو یہ اسٹرن روم اور امپائر تھا اس کے میکسیمم جو لوگ تھے وہ آرثوڈاکس تھے اسی طرح سے گور فرقہ ان کا بنا بعد میں پروٹیسٹین جنہیں کہتے ہیں تو اس طرح سے آرثوڈاکس جو ان کا فرقہ ہے اس کے جو کنٹریز ہیں یہ اسٹ اسٹ یورپ والی سائیڈ میں ہیں رشیہ میں بہت زیادہ ہیں یکرائن میں ہیں یہ گریس ہے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس رومانیا مالڈوہ یہ کنٹریز بنتی ہیں تو یہاں پہ ان کوٹریز میں یہ پہلا ملکی ہے جس نے شیم سیکس میریج کو ایلاو کیا ہے یہ میٹا گریس ہے تو گریس کو آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ پیننسولہ بنتا ہے یہ بنتا ہے ہمارے پاس بلکن پیننسولہ بنتا ہے تو یہ بلکن پیننسولہ بنتا ہے تو یہ مینکنٹری ہے گریس ایتھن اس کا کیا ہے کہ پیٹل اس کا یاد رکھیے گا ہمارے پاس یورو ہی ہے یورپی یونین کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا میڈیٹریانسی ہے یہ سارا پارے پاس کیا ہے میڈیٹریانسی ہے بہرہ روم ہے تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں میڈیٹریانسی لگتا ہے گریس کے یورپ میں گریگ کے یورپ میں میڈیٹریانسی ہے اب آپ کو بتایا کہ گریس ہمارے پاس جو اولمپیکس شروع ہوئی تھی سات سو سات سو چھتر بیسی میں پوچھتے ہیں بیپر میں سات سو چھتر بیسی میں اولمپیکس ہی سے شروع ہوئی تھی گریس ہے ایتھنس کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں اولمپیا کا پہاڑ اولمپیان ماؤنٹینس جس کے بارے میں کرشن کا اقیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کا گارڈ ہے زیوس زیوس نامی جو گارڈ ہے ان کی سٹوریز میں ملتا ہے یہ نام رومن آپ دیکھیں سٹوریز کو تو زیوس کی پہاڑی کہتی ہے ہی سے اولمپیا کی پاری یہاں پہ پہلے ملا لگتا تھا پھر ملا اسٹا اسٹا اٹھارہ سو چھانوے کے اندر اسے اولمپیکس میں بدل دیا گیا ہے باقاہدہ جو پہلے اولمپیکس ہوئی اٹھارہ سو چھانوے میں ایتھنس میں ہوئی تھی گریس میں ہوئی تھی اس کے بعد سے پھر اولمپیکس شروع ہوئی تو یہی سے اولمپیکس اوریجنیٹ ہوئی ہے یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا زیتون کے درخت ہیں تیل کے حوالے سے یہ علاقہ جو نا جی پہچانا جاتا ہے تو یہ بیٹا اتنا کافی ہے گریس کے حوالے سے آگے جلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بیٹا کوئی پیسچن ہے دنیا کی جو لویسٹ فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ کون سیکنٹری کا ہے وہ بیٹا ساؤتھ کوریا وہ گھنٹری ہے جس میں سب سے کم فرٹیلٹی ریٹ آپ کہہ لیں گے کم شریع کم شرائع نمو مطلب بچے کم پیدا ہوتی ہے سب سے کم جو جو گروتھ ریٹ ہے بادی کی یا بچے جو کم پیدا ہو رہے وہ ساؤتھ کوریا کا پہلے بیسی کری کار تھا اب دوبارہ سے اسی ہے اسی کوری کارڈ بھی لائے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پہنٹھ ہونے ہی ہیں اس میں دو ملک ہیں یہ اوپر tremul GOOD ہے آپ نے ووں strikes نہ اوٹھ کوریا دونوں کی کرنسی ایک ہے ساؤتھ کوریا پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے پاس کیا ہے سی اول ہے سی اول اچھا اب ادھر ہمارے پاس یہ چائنہ ہے سارا ادھر کیا ہے جاپان ہے جاپان کے کرنسی یین ہے اور چائنہ کی کرنسی یوان ہے ان چار ملک کو ان کرنسی سی طرح سے یاد ہوگی ہمیشہ میک میں کرنسی تیار ہوتی ہے یوان اور یین چائنہ اور جاپان ساتھ ساتھ ہے گنٹری اور نارس کوریا ساؤتھ کوریا کی دونوں کے وان و و ان کی کرنسی ہے تو یہ بیٹا یہاں سے آپ سے سوال بن سکتے ہیں ساؤتھ کوریا نا اکانومیکل انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے آپ دیکھیں ڈیوو ہی نہیں کی ہے ڈیوو کمپنیاں اب جو ہمارے پاکستان میں بھی ہے اسی طرح سے کیا موٹر جو آئی ہے وہ بھی نہیں کی ہے ایجیل اکٹرالکس ہی نہیں کیا اس طرح سے دنیا کی جو بڑی بڑی آپ دیکھیں کہ جو کمپنیز ہیں جو پوری تقریبان دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں ان میں سے میکسیمام جو ہے یا ایسے جاپان ساؤتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا کی ہے یا پھر جاپان کی ہے اس طرح سے اب چائنا کی بھی آ رہی ہیں جرمانی کی بھی اچھے کمپنیز تھیں انہوں نے بھی بنائی ہے بڑے عرصے تک تو یہ اس طرح سے بیٹھا آپ یاد رکھیں گے ساؤتھ کوریا کی حوالے سے ان دونوں کے درمیان میں جو بڑر ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان میں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اس بڑر کا نام ہے تھلٹی ایٹ پرالل لائن تھلٹی ایٹ پرالل لائن پرالل لائن کے اوپر میں ایک لیکچر بنا چکا ہوں وہ آپ دیکھ لیں گے وہاں سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا پرالل لائن کیا ہوتی ہے بڑر ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان میں آگے جلتی ہیں جی مجھے نیکسٹ کویسٹن ہے بڑا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا نیا پریزیڈنٹ ایک ہوا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا جو نام ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے نواف سلام نواف سلام صاحب ہے جن کا نام لیبنان سے ہے کنٹری کا نام بھی یاد رکھنا ہے یہی پوچھ آ جائے گا کون سے ملک سے ہے کون ہے تو نواف سلام صاحب لیبنان سے ان کا تعلق ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ٹو ہے بڑا یہ بڑی ہے کس کی یو ان کی یو ان کے جو چھے ڈپارٹمنٹ ہوں میں سے ایک ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس کا کام ہے دنیا کے جو مختلف کنٹریز ہیں نیشن کے جو ڈسپیوٹڈ ہیں انہیں ریزالب کرنا اس کا کام ہے یو اے نو کے اوپر ایک الگ سے میں نے لیکچر اپلوڈ کیا ہوا جس میں یوں نے کام کیسے کرتی ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کتنی ہے اور اس کے بعد جو ہے جی اس کے سیکٹری جنرل کے والے سے کمیشن کو ان سے سوال پوچھتا ہے یہ سارا بریف کیا ہوا ہے وہ آپ سننیں گے ادھر سے آپ کا گریر ہو جائے گا پھر نیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے یہ آپ کو پتا ہے یو انیو سپنٹالیس میں بنی تھی تو یہ بھی انیو سپنٹالیس میں ہی ڈپارٹمنٹ نے بنا یہ پندرہ ججز پہ مجتمل ہوتا ہے یہ سوال بار بار ہے کہ کتنے جج ہوتی ہیں اور کتنے سال کے لیے ایک جج کی ٹرم ہوتی ہے تو نو سال کے لیے جج جو اگلے تین سال تک یہ ہی رہیں گے بیٹھتا کدھر ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یہ ہے میں بیٹھتا ہے سٹی ہے نیدر لینڈ کا سٹی ہے ایک نیدر لینڈ آپ کو پتا ہے جس کا پرانا نام تھا جس کا کیپٹل امسٹرڈ ڈیم ہے اس کا ایک سٹی ہے تو وہاں پہ یہ بیٹھتا ہے تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے حوالے سے یہ سوال بن سکتی ہے تو یہ آپ نے کور کر لینے ہیں آگے جلتے ہیں جی پہلا پاکستانی جو کینیڈا میں جج لگا ہے اس کے حوالے سے سوال بنے گا بیٹا پاکستانی جج ان کینیڈا جس کا نام یاد رکھنا ہے اس کے نام ہی پوچھا جائے گا میکسیمم اس کا نام کیا شاہد چودری صاحب جو کینیڈا میں جج مقرر ہوئے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا کینیڈا قوم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ خبروں میں یہ یہاں سے اور قوم کون سے سوال بن سکتی ہیں کنیڈا بیٹا یہ میک میں آپ کو نظر آرہا ہے کنیڈا تھا تو اس کی جو آپ دیکھیں کہ بارڈر دیکھیں یہ کینیڈا کے نیچے یو ایسی ہے اس کے درمیان میں یہ جو بارڈر ہے بیٹا یہ دنیوں کا سب سے بڑا بڑا ہے ٹیٹرہ ایٹھ کلومیٹر آٹھ ہزار اٹھ سو اٹھ سو کلومیٹر یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں ہمانے ارسا ڈیفرینس ہے اس کی جو ہے نا کیا ہے ہمارے پاس بارڈر کی لیندھ ہے سوال یہ apart ڈیفرینسے میں سب سے بڑا جو لیند کا بارڈر ہے وہ کنیڈا اور USA کے درمیان میں یہیں پہ وہ 49 پرالار لائن بھی ہے جو کہ بارڈر ہے کینیڈا اور USA کے درمیان میں 49 پرالار لائن بھی یہیں پہ بارڈر بانتا ہے کریڈا کی جو سمندری عدود ہے نا انہ چھوڑوں باتا ہے جو سمندری عدود ہے دنیا کی سب سے بڑی سمندری عدود ہے کہا جاتا ہے تکنیبان دو لاکھ کلومیٹر اس کی جو انہا لینٹ ہے سمندری ادور کی پاسٹر لائن جو ہے کینیڈا کی کینیڈا کی کینیڈا کیپٹل جو ہمارے پاس وہ اٹاوہ ہے اٹاوہ بیٹا ہے اس کا کیپٹل ہے کرنسی اس کی ڈالر ہے یو ایس ڈالر کینیڈیا ڈالر ڈالر اس کی کرنسی ہے اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہی ہے اب وہ ہمارے پاس بنے گا کیا کہتے ہیں ان سے جسٹن ٹروڈو صاحب ہے جی جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہے جس کے پرائم نیسٹر بنیں گے بلکہ پرائم نیسٹر بنیں گے یہ دیکھ لیجئے گا جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہے جو ہے جو ہے ہیڈ آف دا سٹیٹ ہیں چلے اس طرح کیا لیکنیڈا کی تو یہ یاد رکھئے گا تو یہ میکسیمم سوال بن سکتے ہیں کینیڈا کی حوالے سے آگے چلتے ہیں میپل لیف بنا ہوئے بیٹا ان کے جنڈے میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے میپل لیف لینڈ آف میپل بھی اسے کہتے ہیں تو میں پل لیف ان کے جنڈے میں بنا ہوئے اکثر یہ سوال پوچھ دیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس question ہے جی جرمنی کے حوالے سے جرمنی دنیا کی تیسری بڑی economy بنا ہے اس سے پہلے جاپان تھا پہلے نمبر پہ بیٹا یو ایس سے سب سے بڑی economy دوسرا نمبر پہ جو سب سے بڑی economy ہے وہ چائنہ ہے تیسرا نمبر پہ جاپان تھا ابھی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جرمنی دنیا کی تیسری بڑی economy بن گیا ہے اور چوتھی بڑی جو ہے وہ جاپان ہو گیا پانچ میں بڑی جو ہے وہ انڈیا ہے اس طرح سے انڈیا کی جو growth rate ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ سالوں میں انڈیا دنیا کی تیسری بڑی economy بن جائے گا یہ یاد رکھئے کہ جرمنی نے کیا کیا ہے پیچھے چھوڑ دیا کیسے جاپان اور یہ دنیا کی تیسری بڑی economy بن گیا ہے جرمنی کا بیٹا chancellor جو ہے یہاں پہ chancellor ہوتا ہے نا head of the state جو ہوتا ہے وہ chancellor ہوتا ہے پہلے انجریلہ امریکل تھی سولہ سال ہو رہی وہ چلی گئی اب آج کل یہ ہے ہمارے پاس سکلاہ صاحب ہیں جی یہ کیا ہے جرمنی کے chancellor ہے جرمنی کا map آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ بڑا جرمنی کا ہمارے پاس map ہے اگر آپ دیکھیں یورپ کا بائی population عبادی کے حساب سے سب سے بڑا جو country ہے جرمنی ہے population کے حساب سے یورپ کی بات کرو بگر ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک کینال بھی بنتی ہے جسے کہتے ہیں کیل کینال کیل کینال جس طرح سویج کینال ہے جس طرح پاناما کینال ہے یہ جرمنی میں سے کیل کینال بنتی ہے جو ملاتی ہے کسی کو نارت سی کے ساتھ اس کے علاوہ جرمنی کا جب بھی آپ نام لیتی ہیں تو آپ کے مائن میں کون آتا ہے ہٹلر صاحب آتے ہیں ہٹلر 1933 سے لے کے 1945 جرمنی کا chancellor را اس نے سارے یورپ کی تباہی کر دی تھی فرانس پہ طرح حملے کی ہے اس نے یہاں پہ پولینڈ پہ حملہ کیا یہاں سے برطانیہ پہ حملہ کیا تو اس طرح سے جو ہے نا اٹلر صاحب نے اپنا لوہا منوایا 1945 میں اس نے خوشی کر لی جرمنی جنگ ہار گیا تاکہ جرمنی کے دو ایسی ہو گئے تھے والا برلن بنا دی گئی 1961 میں اور 1991 میں پھر جب رشیہ نے کلاپس کیا جب رشیہ ٹوٹا تو اس وقت والا برلن بھی گرا دی گئی تھی تو جرمنی کا بیٹا آپ یاد رکھیں کیا ہمارے پاس برلن ہے ہمارے پاس برلن ہے جرمنی کا اس کی جو کرنسی ہے وہ یورو ہے کیونکہ یورو زون ہے یہ ساری کی ساری اور یورپی یونیل کا ایک ایکٹیو میمبر ہے جرمنی اور فرانس یہ یاد رکھیے گا تو یہ جرمنی کے حوالے سے بیٹا میر میں ان کوئسچن بن سکتی ہیں یہاں پہ امید کرتا ہوں یا تک میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا آگے چلتی ہمارے پاس جی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کی رینکنگ کتنی ہیں پاکستان بیٹا دنیا کا نامہ سٹرانگیسٹ کنٹری ہے مطلب اس کے پاس کتنا اصلہ ہے ہاتھی آرہ سٹرانگ فورس کون سے ملکی ہے اسے فائر پاور انڈیکس کہیں گے تو یہ جو اینجی دوزار چوبیس میں اس کی ریپورٹ آئی ہے مطلب دوزار تیس کے حساب سے انہوں نے دیکھے چوبیس میں ریپورٹ انہوں میں جاری کی ہے تو پاکستان کا نامہ نمبر ہے پاکستان کا نامہ امریکہ سے پچھلے ساتھا نمبر تھا شاید نامہ ہے پہلے نمبر پہ کون ہے جی یو ایس ای امریکہ پہلے نمبر پہ ہے ایرشیا دوسرے پہ ہے چائنہ تیسرے پہ ہے چوتھے پہ پھر انڈیا ہے تو پہلے دو یاد رکھیے گا کم اس کم پہلے دو تین اور پاکستان کی ریکنگ بھی یاد رکھیے گا آگے جلتی ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اس میں دیکھیں کہ محسن نکوی صاحب بنی ہے جی پی سی بی کے چیرمین بنی ہے یہ سوال بن سکتا ہے کہ جو چیرمین ہے پی سی بی کے وہ کون ہے محسن نکوی صاحب ہے یہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کے سی ایم بھی رہے ہیں تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو لیکٹ کروا لیا انا پوزڈ کوئی بندہ کینڈیٹی نہیں کھڑا ہوا ان کے سامنے آگے چلتی ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس question ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سوال بن سکتا ہے وہ کون سا ملک ہے یا کون سا city ہے جہاں پہ ایک nuclear missile ملا ہے پچھلے دنوں یہ جو ہے نا جی کسی کے گھر میں missile موجود تھا وہ سمجھتے رہے شاید ایسے ہی world war کے زمانے کا خراب شدہ missile ہے جب اس پہ چیک کیا گیا تو پتہ چلا وہ nuclear missile تھا inactive تھا وہ inert تھا لیکن مطلب ہے کہ active نہیں تھا اس نے نقصان بھی نہیں پہنچایا تو پھر وہ جو security کے لوگ ہیں وہ اسے لے گئے ہیں تو واشنٹن کے اندر بیٹا USA کے اندر جو ہے نا کیا ملا ہے inactive nuclear missile ملا ہے ایک گھر میں سے آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس question ہے جی پاکستان کا جو رینک ہے democracy index میں election ہوئے ہیں تو اس وجہ سے پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس لئے ایک دو سال میں جو کچھ ہوا اس وجہ سے جو پاکستان یہ democracy index ہے وہ 11 درجہ نیچے گر گیا ہے ایک سو ساتھ تھا چلے سال بائیس میں اب تھے اس کے جو report آئی ہے اس کے مطابق ابھی آئی ہے چوبیس میں پروری میں ایک سو اٹھارویں نمبر پہ پاکستان پہنچ گیا ہے جی کترے نمبر پہ پہنچ گیا ہے ایک سو اٹھارویں نمبر پہ پہنچ گیا ہے پاکستان دیکھیں اس میں چار category ہوتی ہیں اس میں democracy کو لے کے یا گورمنٹ کے democratic structure ہوتا ہے اسے categorize کیا جاتا ہے چار مصدرم اسے حصوں میں ایک نمبر میں full democracy جس طرح ہمارے پاس نارویں نے ٹاپ کیا ہوا ہے ڈنمار کہیں جو country ہیں سارے کے سارے مکمل آزادی ہے اس کے بعد ہوتی ہے ہمارے پاس فلاڈ ڈیموکریسی مطلب جس میں کچھ تھوڑی بہت مابندیاں ہوتی ہیں لیکن آپ democracy اسے کہہ سکتی ہیں اس کے بعد بچے آزادی ہوتی ہے باقی اس کے بعد ہمارے پہتے ہیں عبریڈ ریجیم پاکستان دو عزار آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے عبریڈ ریجیم میں تھے عبریڈ ریجیم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس برائے نام ڈیموکریسی معاملات سارے جو انا وہ ڈکٹیٹرشپ والے ہوتی ہیں اچھا رہ داری ہوتی ہے چند ایک لوگوں کی لیکن ڈکوسلا آپ کہہ لیں کہ پر سے ایک مطلب لباس ہوڑا ہوتا ہے ڈیموکریسی کا جس طرح سے پاکستان کا جو رینک تھا وہ ہیبریڈ ریجیم میں تھا اب اس سے بھی نکال کے پاکستان کو اتھاریٹیرین ریجیم میں ڈاگیا ہے یہ کام ہوا ہے ایک اس سے یہ یاڈ رکھیں گے نہیں ہم憲 طور پہ جو وہ پچھل ایک دو سال کے اندر انہوں نے ات já ایک مطابق انہوں نے کیا کر دیا اسے GIRG میں ڈاگیاں کوئی اس کے پاس عزدود نہیں ہے اس اس طرح سے یہ یاد رکھیں گے ٹاپ کیا اسے ناروے نہیں نیکس میٹا الیکشن ہوئے ادرہ الیکشنوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں ہم ابھی حکومتو نہیں بھی نہیں شبا شریف صاحب ہی بنیں گے پرائیم منسٹر تو جو کیابلنٹ ہوگی ہماری فیڈل کیابلنٹ اس کے پر میں الیکش سے بنا دوں گا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جنرل الیکشن جو ہوا ہے کونسی ڈیٹ کو ہوا ہے میٹا یہ یاد رکھیں گا آٹھ فروری کو ہوا ہے دوزار چوبیس کے جنرل الیکشن تھے بیٹا یہ سوالویں جنرل الیکشن اسمری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کونسی نیشن اسمری کے الیکشن ہوئے یہ سوالویں کے اگر اسے دیکھیں کہ جنرل الیکشن کی بات کرنا تو بارویں تھے جنرل الیکشن بارویں تھے پہلی دفعہ جنرل الیکشن ہوئے وہ انیس سو ستر میں ہوئے تھے ون ووٹ فار ون مین کے نام پہ ڈائریکٹ جو عوام ووٹ دے سکتی تو انہوں ستر میں ہوئے پھر ستر میں سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں ہوئے پھر آپ دیکھیں پچاسی میں کیے اس نے آہ زیاو لکھنے پھر اس کے بعد جو ہنا بٹھاسی میں دیکھیں جب بینظیر کی گورنمنٹ آئی پھر نوے میں نواز شریف صاحب آئے پھر تیرانوے میں بینظیر آئی پھر ستانوے میں دوبارہ سے نواز شریف صاحب آئے پھر دوزار دو میں وہ جو الیکشن کا ایک ڈکوصلہ تھا وہ کروایا گیا پھر دوزار سات میں ہونے تھے انڈ میں جا کے آٹھ میں جا کے ساتھ کے انڈ میں جا کے ہوئے تھے آٹھ میں ہی ہوئے تھے بلکہ جا کے پھر تیرہ میں ہوئے پھر اٹھارہ میں ہوئے تو اگر جنرل بات کریں گے جنرل اسمبٹی کے یہ بار میں ایکشن تھے اور آل یہ سول میں ایکشن تھے توٹال جو سیٹ سے ہماری اسمبٹی کتنی ہیں تین سو چھتیس ٹوٹل سیٹ ہیں جس میں سے دو سو چھاٹھ کے اوپر ایکشن ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے بیڈاک سر پوچھتا ہے کہ منارٹیز کی کتنی سیٹیں مختص ہیں دس سیٹیں منارٹیز کے لیے اور وومن کی بھی پوچھتا ہے کتنی سیٹیں ہیں ساٹھ سیٹیں ہیں باقی جو ہیں تو دو سو چھاٹھ جو ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے جنرل ایکشن ہوتے ہیں لوگ الیکٹو کیا آتی ہیں ٹوٹل بن جاتا ہے 336 کا آس اور حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹ چاہیے ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے 196 سیٹ چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں باعت یہ دیکھیں کہ ساٹھ شہر یا چھے ملین لوگوں نے کیا 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 جی ووٹ دیا ہے ٹوٹل جو ریجسٹر ووٹ تھے وہ 128 ملین تھے یہ دونوں فگر بھی یاد رکھ رہے ہیں 128 ملین ٹوٹل ریجسٹر ووٹ تھے اس میں سے ساٹھ چھے ملین لوگوں نے کیا کیا ہے جی ووٹ دیا ہے تقریباً اس کی جو پرسنٹیج بنی ہے وہ 47 اچھی اسی راؤنڈ کرنے 48 پرسنٹ جو ووٹ کی پرسنٹیج تھی ووٹر کی ہمارے پاس 48 پرسنٹ تھی پچھلی دفعہ 52 پرسنٹ تھی 2018 میں ابھی ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے تقریباً چار پرسنٹ کی قریب 48 فیصد یاد رکھیے گا راؤنڈ یباوٹ کر کے یاد کرنا ہوتا ہے اگزیکٹ فگر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بول جائیں گے آپ آگے چلتے ہیں جی اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں گورنمنٹ بن گئی ہے تو اسی رمضہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو پنجاب میں بھی بیٹا الیکشن جو ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ بنی ہے پاکستان کی پنجاب کی سی ایم بنی ہے تو یہ پہلی وومن جو اینجی سی ایم ان کا ریکارڈ ہے فرسٹ وومن پاکستان بائی گٹنگ دو سو بیس ووٹ لی ہے جی ووٹ بھی آپ نے یاد رکھ رہے ہیں انہوں نے کتنے ووٹ لی ہے الیکشن میں جب یہ سی ایم بن رہی تھی تو دو سو بیس ووٹ انہوں نے لیے ہے مریم نواز صاحبہ نے لاہور سے یہ پی پی وان فیپٹی نائن سے جو انہا ایکٹ ہوکے آئی ہیں خبروں میں یہ ہے تو یہ بھی پچھا جا سکتا ہے آپ سے تو یہ انیسویں سی ایم ہے پنجاب کی یہ سواد دونوں بنے گئے بیٹا کب کون سی نمبر کی سائیما ہے یہ انیسویں نمبر کی سائیما ہے یہ پنجاب کی اور سبحیس فروڈ کو انہوں نے علاف ہوتھ آیا سبحیس فروڈ دوہزار چوبیس کو انہوں نے علاف ڈیا ہے میں سے گورنر بریوں segu got عمان صاحب ہے جی انہوں نے علاف لی ہے تھو شاید یہ بھی رہ جائیں کہ گورنر صاحب کیونکہ یہ انہی کی پارٹی سے ہے تو اس کا کنام بھی یاد رکھ رہے ہیں آپ نے گورنر بلیوں اور عمان صاحب جو یہ ہے اللہ انہوں نے علاف لی ہے مریم نواز صاحبہ سے تو ان کا ریکارڈ ہے پہلی وومن کیا ہے یہ سی ایم ہے پنجاب کی آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں آگے جلتی ہیں جی اس کے بعد بیٹا ہم دیکھ لیتے ہیں پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کے حوالے سے جو سپکر بنی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سپکر کون بنی ہے جو ملک محمد احمد خان صاحب ملک محمد احمد خان صاحب جو ہیں سپکر بنی ہے قصور سے ان کا تعلق ہے چوبیس فروری کو ویسے انہوں نے کیا کیا ہے یہ الاف لیا ہے اور یہ بائیس میں یہ یاد رکھ رہا ہے آپ نے کونسے سپکر ہے یہ بائیس میں سپکر ہے بیٹا ان کا جو نمبر ہے وہ سپکر کا کونسا ہے بائیس میں آئے کسور سے ان کا تعلق ہے ڈپٹی سپکر بنی ہے بیٹا بنے زہیر اکبال چنر صاحب ہے بیٹا یہ باوالپور پولی سائیڈ سے ملک زہیر اکبال چنر صاحب کیا بنی ہے جی ڈپٹی سپکر بنی ہے پنجاب سمبلی کے پنجاب سمبلی کی ٹوٹال جو سیٹ ہے وہ تین سو ہکتر ہے 371 یاد رکھنا ہے ڈو سیونٹی نائن کے الیکشن ہوتے ہیں سکسٹی سکس جو ہے وہ وومن کی اور آٹھ میاںٹریز کی یہ میاںٹریز والی یاد رکھنے آپ میاںٹریز والی بھی اور وومن والی بھی اور جرنر بھی باقی آپ مائنس کریں گے تو یہ بھی آپ نکالیں گے وومن کی یاد اگر آپ کو ہے اپلات کی وومن کی وومن کی ڈوٹل بھی یاد ہے اس طرح سے اسمبلی کی بیٹا جو اتم پوزیشن ہے اس کے حالے سے یہ سوال بن سکتی ہیں آگے جالتے ہیں جی سندھ میں بھی الیکشن ہوا ہے وہاں بھی نئی اسمبلی بن گئی ہے تو نئے سی ایم صاحب آگئے ہیں جی مراد علی شاہ صاحب یہ کسری دفعہ سمجھ لے آپ آئے ہیں یہ تو ہزار سولہ میں آئے تھے اٹھارہ تک رہے پھر اٹھارہ میں بھی بنے گئے پھر اب دو دار چوبیس میں بھی یہ سی ایم بنے سندھ کے چھبیس میں نمبر کے یہ سی ایم ہے مراد علی شاہ صاحب اچھے ان کے والے صاحب تھے سید عبداللہ علی شاہ یہ بھی سی ایم رہے انیسو تیریانوے سے انیسو چینوے تک سندھ کے ان کے بارے میں بھی سوال بن سکتا ہے کہ ان کے جو والے صاحب تھے وہ بھی سی ایم رہے ان کا نام کیا ہے تو انہوں نے دو ستائیس فروری کو انہوں نے علا فٹایا ہے یہ سوال بیٹا کرنے پڑیں گے آپ کو کیونکہ یہ امپارٹنٹ ہے پوئی کیبلٹ بنی آئیے آگے پانچ سالوں تک آپ کے ساتھ چلیں گے یہ کوئیس جو ابھی آپ کر رہے ہیں ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ کو پانچ سال جانت ہو جائے کوئی بھی آپ کا ایکزیم ہوگا اس میں آپ کو یاد ہوگا پوٹل سیٹس جو ہے ہمارے پاس سندھ اسمبلی کی کتنی ہے بیٹا ایک سو اٹھ سٹ ہے 168 جو ہے نا بیٹا ہمارے پاس کیا ہے جی سیٹس سے ہیں کس کی آہ آہ سندھ اسمبلی کی کتنی سیٹس ہیں بیٹا 168 سیٹس ہے جن میں سے 130 پہ ایکشن ہوئے 29 ومن کے لیے اور 9 جو ہے نو منارٹریز کے لیے منارٹریز کے لیے کتنی ہے بیٹا 9 ومن کے لیے 29 ہے پوٹل 68 ہے 168 سی ایم فرسٹ سی ایم جو تھے سندھ کے یہ بیٹا یاد رکھنا اپنے اس کے بارے میں سوال بنتا ہے ایک ساتھ سر گلاہم حسین ہدایات اللہ صاحب سر گلاہم حسین ہدایات اللہ صاحب جو تھی سندھ آپ کو پتا ہے بھمبائی سے لگ کیا تھا 1936 میں 1936 میں سندھ کو بھمبائی سے لگ کر گئے ایک سوپہ بنا گیا جب 1937 میں جب ایکشن ہوئے اس وقت جو سی ایم بنے وہ کون بنے سر گلاہم حسین ہدایات اللہ صاحب سی ایم بنے تھے کس کے سندھ کے جسے پہلا سی ایم کہا جاتا ہے یہ اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں جو اسمبلی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم سندھ کی جو اسمبلی ہے اسے دیکھ لیتے ہیں سندھ کے اسمبلی میں بڑا جو کرنٹ سپیکر بنے ہیں بارویں نمبر کے سپیکر تھے یہ تو ان کا بڑا نام کیا عویس قادر شاہ عویس قادر شاہ صاحب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے خواہ سے سکھر سے ہیں شاید یہ کیا بنے ہیں جی کرنٹ سپیکر بنے ہیں سندھ اسمبلی کے اور ڈپٹی سپیکر کا نام ضرور یاد رکھنے آپ نے کیونکہ وہ ایک کرسچن کمیونٹی سی ہیں انتھنی نووید انتھنی نووید صاحب ہے جی یہ ڈپٹی سپیکر بنے ہیں پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹری میں ڈپٹی سپیکر جو کہ نان مسلم ہیں ایک انتھنی نووید صاحب کو یاد رکھیں گے جو سندھ کا گورنر ہے وہ کامران ٹسوری صاحب ہیں اس کا نام بھی یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی رہے دیکھیں گورنر یا جب آپ یہ لیکچر سنیں وہ سکتے ایک سال کے بعد سن رہے ہوں کم از کام ہی نہیں ہے اپنے کاؤنٹر چیک کر لینا ہے اگر یہ بعد میں آپ سنیں کیونکہ اس میں دیکھیں کہ آئی جی پولیس کا میں نے لکھا ہے تو عفت مختار صاحب ہے اس وقت آئی جی تبدیل ہوتے رہتے ہیں پانچ چھ کے ماہ سال میکسیمم ان کا ٹینیور ہوتا ہے اس کے بعد یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ رفت مختار صاحب ہیں کرنٹ آئی جی سندھ پولیس کے اور کرنٹ چیف جسٹس جو ہیں سندھ آئی کورٹ کے وہ کون ہے جی ہمارے پاس جسٹس اکیل احمد عباسی صاحب ہیں جی اکیل احمد عباسی صاحب کیا ہے جی اس وقت کرنٹ سندھ کے کیا ہے جی چیف جسٹس ہیں تو یہ دولوں آپ نے کاؤنٹر چیک کر لینا یہ تین بلکے جو آخری ہیں جب بھی آپ جو ہے نا یہ لیکچر سنے کیونکہ ابھی تو یہ ٹھیک ہے ابھی کے لیے ڈیٹا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ چینج ہو جائے وقت کے ساتھ سا تو یہ بیٹا جو ہے نا جی ہمارے پاس سندھ اسمبلی کی کمپوزیشن ہے یا سندھ کے حوالے سے جو سوال بن سکتے ہیں وہ یہ ہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کے پی کے میں بھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کے پی کے جو الیکشن ہوئے ہیں بارنی اسمبلی کے یہ الیکشن تھے اس میں آپ دیکھیں کہ علی امین گھنڈا ہو علی امین گھنڈا پور صاحب جو تھے یہ کیا بنے ہیں جی سی ایم بنے ہیں کے پی کے کے پی کے کے دو مارچ کو انہوں نے حالف اٹھایا ہے اور اٹھارویں چیف منسٹر ہے یہ اٹھارویں نمبر کے چیف منسٹر نمبر یاد نہ رہے تو چھوڑ دینا جو کے پی کے لوگ ہیں جی صوبے سے آپ کا تعلق ہے وہ کم از کم ضرور کریں گے اپنا یہ نمبرنگ بھی ساتھ میں کریں گے ٹھیک ہو گیا جی نوے ووٹل یہ انہوں نے اور نون لیگ کا عبداللہ صاحب تھے انہیں اس نے شکست دی ان کے پاس سولہ ووٹ تھے ٹوٹل جو سیٹس ہیں کے پی کے اسمبلی کی وان فورٹی نائی وان فورٹی فائل ہے ایک سے پنتالیس سیٹ ہے ٹوٹل کے اس میں سے ایک سے پندرہ جرنل ہیں سبیس وومن کے لیے ہیں اور چار مینارٹیز کے لیے ہیں مینارٹیز کی تو ضرور یاد کرنی ہے نا آپ نے اور دو من کی بھی ضرور یاد کریں اور ٹوٹل بھی دیکھ لینی ہے اس کے بعد پہلا سی ایم یہ بہت دفعہ رپیٹو وائی پیپر میں قویسٹن یہ جی کیا کہ سوال ہے ویسے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے خان عبدالقیوم خان صاحب جو تھے پہلے سی ایم تھی نوی ایف پی جو ہے نارت ویسٹ فرنٹیر پروینسی سے دوہزار دس میں کے پی کے کا نام دیا گیا کابو دوہزار دس میں کے پی کے میں تبدیل کیا گیا پرانا نام اس کا کیا تھا نوی ایف پی تو اس کے جو پہلے سی ایم بنے تھے خان عبدالقیوم خان صاحب بنے تھے نائنٹین پورٹی سیون میں سنتالیس میں جب پاکستان بنے گیا اس سے پہلے نائنٹین تلٹی سیون میں بھی یہی تھی خان عبدالقیوم خان صاحب جس نے وہ اسلامیہ کالیج پشاور بنایا تھا آہ سرسید نے جس طرح سے سکول وغیرہ بنایا تھے اس نے بھی ویسے ہی کام کیا تھا کے پی کے میں اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں سرسید آف کے پی کے نوی ایف پی کا اسے سرسید بھی کہتے ہیں یہ سوال بنا پی پر میں سرسید آف نوی ایف پی یا کے پی کے تو کے پی کے کا جو سرسید ہے وہ کسے کہتے ہیں خر عبدالقیوم خان صاحب کو کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کے پی کے حوالے سے اب تھوڑا سامن کے سپیکر اور سپیکر کے بارے میں بھی دیکھ لیتی ہیں یہ میٹھا ہمارے پاس سپیکر جو ہیں آہ جو بنے ہیں کے پی کے اسمبلی کے بابر سلیم سواتی صاحب ہیں کون ہیں میٹھا بابر سلیم سواتی صاحب جو بنے ہیں یہ جو اینجی بنے ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بنی ہے سوریہ بی بی سوریہ بی 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 چیترال سی ہے بیٹا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا چیترال سی ہے یہ تو یہ ڈیپٹی سپیکر بنی ہے اور سپیکر بنی ہے ہمارے پاس بابر سلیم سواتی صاحب گورنر جو ہے کے پی کے وہ آجیب غلام علی صاحب ہیں آئی جی جو ہے اختر آیات خان صاحب ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ محمد ابراہیم خان صاحب خبروں میں ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بیٹا جو ہے نا کے پی کے حوالے سے سوال بن سکتی ہے جرنل اب ذرا تھوڑا سا ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی دیکھ لیتی ہے بلوچستان میں اب یہ اسمبلی تو نہیں بنی آمد اب سی ایم وغیرہ کی کیابلیٹ وغیرہ تو نہیں بنی سی ایم الکٹ بھی نہیں ہوا لیکن وہاں پہ جو سپیکر ہے اور ڈیپٹی سپیکر ہے وہ بن گئے ہیں وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں اب دول جو سپیکر بنا ہے بلوچستان اسمبلی کا عبدال خالق اچکزائی صاحب بنی ہے عبدال خالق اچکزائی صاحب ہیں بلوچستان کے سپیکر بنی ہے اور ڈیپٹی سپیکر بنی ہے جو عورت گزالا گولا ان کا نام ہے گزالا گولا گزالا یاد رکھیں تو یہ جو اینجی آپ کو تصویر نظر آ لیا سامنے یہ کیا بنی ہے جو بلوچستان کی سسٹری میں میرے خیال سے یہ پہلی عورت ہوں گی شاید جو ڈیپٹی سپیکر بنی ہے انہتیس فروری کو انہوں نے حلب اٹھایا ہے دونوں نے توٹل سیٹس جو ہیں بلوچستان کی وہ سکسٹری فائی سکسٹری فائی سیٹس ہیں بلوچستان کی جس میں سے ایک آمن جرنل ہیں جن پہ الیکشن ہوتی ہیں گیارہ وومن کے لیے اور تین ملائٹیز کے لیے ہیں گورنر آپ بلوچستان بلوچستان میں جو گورنر ہے عبدالولی کاکر صاحب ہے جی اور اکرانٹ آئی جی جو ہیں یہ عبدال خالق شیخ صاحب ہے دیکھیں دونوں عبدال خالق سپیکر بھی عبدال خالق آئی جی بھی عبدال خالق یہ شیخ صاحب ہیں وہ چگزائی صاحب دونوں میں یہ فرق ہے چیف جسٹس جو ہے جسٹس نائم اختر افغان صاحب ہیں یہ افغانستان کے ساتھ ہیں یہ ہمارا جو بلوچستان ہے تو افغان ہم سے یاد رکھ سکتے ہیں جسٹس نائم اختر افغان صاحب جو یہ کیا ہے کرنٹ چیف جسٹس ہے بلوچستان کے تو یہ جو کرنٹ آئی جی ہیں اور چیف جسٹس ہے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو جب بھی آپ یہ لیکچر سنے تو آپ نے انہیں کاؤنٹر چیک کر لینا ہے تو یہ بیٹا مین مین جو انہا کرنٹ آفیر تھے آہ فروری کے ابھی جو مین کیپلیٹ ہے وہ رہ رہی ہے کیونکہ وہ بھی بن رہی ہے سبا شریف صاحب بن جائیں گے انشاءاللہ وہ جو اینا تقریباً ان کی جو میرا جو میجاریٹی جو ہے وہ بتا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اب ان کے گورنمنٹ بنائیں گے تو اس طرح سے جو اینا یہ دوسرے آج ہمارے شام کو انشاءاللہ 8 بجے ہمارا جو پیڑ ہمارا بیج شروع ہونے جا رہا ہے اس کا سیمینار ہے سار لوگ جو ان کیا کریں سیمینار کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم کبر کرواتے ہیں ایک ایڈمی دیکھیں جو ان کریں یا نہ کریں تو آپ کا فیصلہ ہے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فری کلاس ہوتی ہے ویکلی فری کلاس جو ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہم کروارے ہوتی ہیں جو آپ کا پورے کا پورا ٹاپک کلیر ہو سکتا ہے وہ آپ ضرور جو ان کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی انا